یہ آواز کسی ہم تو اس لیے چھپ رہے ہیں تاکہ شہزادی آسمین کی مدد کر سکیں انہیں حوصلہ دے سکیں اور ہمیں اپنی سچائی بھی نہیں دکھانی اس لیے چھپ چھپ کے مدد کر رہے ہیں اور ایک پوائنٹ پہ انہیں ایک خنجر مل جاتا ہے جسے وہ اپنی ساری رسیاں ایسے توڑ دیتی ہیں اور میں ایک ماربل بن کے ان کے پاس جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کیا کیا ہے وہ کہاں ماریں گی تو ان کی ساری رسیاں توٹ جائیں گی تو میں ماربل بنا اور واپس گیا علی کے پاس علی کو یہ سب بتایا کہ وہاں ماریں گی تو ساری رسیاں توٹ جائیں گی اس کے لیے ایک خنجر دینا پڑے گا تو علی ایک خنجر دیتا ہے اور شیزادی کو یہ خنجر دکتا ہے تو وہ اسے اٹھاتی ہیں اور ایسے مار کے پوری رسیاں توڑ دیتی ہیں اور وہ خنجر تھوڑا آگے گھر جاتا ہے اور پھر انہیں لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے وہ خنجر اٹھاتی ہیں اور وہاں جاتی ہیں ہمارے پاس تو وہ آتی رہتی ہیں اور اچانک سے ایک آواز آتی ہے وہ آواز بہت زور کی ہوتی ہے تو وہ کسی ویلن کی آواز ہے اور اس آواز کی وجہ سے ہم بچ گئے اور بھی بہت سارے ٹویسٹ آئیں گے جیسے ابھی جنو اور زفر اپنے رازے کائنات کے دروازے کو کھول رہے ہیں تو وہاں وہ مزا کر رہے ہیں ہم یہاں مزا کر رہے ہیں شہزادی کو اور حوصلہ دے رہے ہیں اور اب تو شہزادی یاسمین کو علادین پر تھوڑا تھوڑا بھروسہ بھی ہونے لگا ہے اس لئے علی بھی اب خوش ہے چھپکے تو ہم اس لئے بچانا جا رہے ہیں کیونکہ ہم ابھی اپنے جن افتار میں ہیں اور جنو کا راز تو شہزادی پہلے سے ہی جان چکی ہے ہمیں اپنا راز جانے نہیں دینا ہے تاکہ انہیں یہ پتا نہ چل جائے کہ علی کے پاس جو تین بھائی بہن اور نوکر ہیں وہ سب جن ہیں آگے تو بہت سارے ٹویسٹ آئیں گے